جی لیکن مجھے اس میں شریف شاہین صاحب ایک چیز جو حکومت کہہ رہی ہے اور آج وزیر قانون نے پریس کانفرنس میں بھی کہی انہوں نے کہا کہ اس سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ چودہ سال تک سزا بھی ہو سکتی ہے تو کیا ایک جو سفارتی کمیونکیشن تھی اس کو سیاسی مقصد کے لیے نہیں استعمال کیا گیا مجھے بتائیں پی پی سی میں سی آر پی سی میں نیب لوہ میں کسی جگہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی کام سیاسی مقصد کے لیے ہوگا یہ غیر سیاسی مقصد کے لیے ہوگا بھائی بات یہ ہے کہ ایک فیکٹ ہے اس کے کنٹنٹس آج بھی موجود ہیں شباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں اس پہ انڈیپننٹ کمیشن بناوں گا اور عمران خان صاحب نے اس زمانے میں جنرل ریٹائرٹ تارک کی سربراہی میں کمیشن بنا دیا تھا اور وہ کمیشن سے وہ معذرت کر لی تھی انہوں نے کہا میں نہیں اس کی سربراہی کرتا ہوں اس کے بعد ان کا رجیم چینج ہو گیا اور شباز شریف نے کہا کہ میں اس پہ انڈیپنڈنٹ کمیشن بناوں گا دیکھیں آج بھی انڈیپنڈنٹ کمیشن بنے اور وہ ڈگ آؤٹ کرے وہ تو ایکزسٹنس آف سائفر تو موجود ہے دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ منسٹر آف انٹیریر آکر کے جو باتیں کر رہا ہے اس کے سباڈینٹ آفیس ہے منسٹری آف انٹیریر کا ایف آئی اے اس کے ذریعے تحقیقات کیا انڈیپننٹ ہوں گی انڈیپننٹ تحقیقات تو کوئی ہائی پاور جوڈیشن کمیشن کر سکتا ہے وہ پرائم منسٹر سے بھی پوچھے وہ آصف زرداری سے بھی پوچھے وہ فضرمان سے بھی پوچھے شہباز شریف سے بھی پوچھے وہ لنک ڈھونڈے جس کے نتیجے میں کیا یہ سازش تھی یا صرف انٹرفیرنسی شریف شاہنزہ بھی سوالے سے وزیراعظم نے خط تو لکھا تھا چیف جسٹس کو کہ اس کی تحقیقات کرائے جائیں لیکن اب ایف آئی اے تحقیقات کری ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے اس کی تحقیقات نہیں کر سکتی یا اس میٹر کو نہیں دیکھ سکتی سوبارڈینیٹ آفیس جو ہے منسٹری آف انٹیریر کا وہ کیا انڈیپیننٹ تحقیقات کرے گا وہ تحقیقات تو وہ کرے گا کہ مجھے بتائیں پہلی تحقیقات تو اس پہ ہونی چاہیے تھی کہ عظم خان کو اغواہ کس نے کیا وہ تو کسی نے آج تک تحقیقات کر کے نہیں بتایا اور منسٹری آف انٹیریر کو کس نے آ کر بتا دیا یہ سٹیٹمنٹ کس نے دی ہے ہم فرض کرو ہم تصور کر لیتے ہیں کہ یہ کسی میجسٹیٹ یا ایف آئیے کے درمیان ہونے والی کوئی کاروائی ہے تو انہوں نے تو کل فائنڈنگز دے کے کہہ دیا اس کو گرفتار کرو اس کو یہ کرو اس کو وہ کرو اور اس کو یہ نہ کرو تو انڈیپیننٹ انکوئری کس بات کی پھر ہوگی تو انڈیپیننٹس آف دی انویسٹی گیٹنگ آثورٹی کیا کام کرے گی تو تو ظاہر ہیں ان کے انڈر کنٹرول ہیں تو آپ کیا اس سے توقع رکھیں گے کہ وہ واقعی صحیح معنوں میں اس کی پراپر انکوئری کر سکیں گے اس کو تو ہائی پاؤنڈ کمیشن کی ضرورت لیکن مجھے اب یہ بتائیے کہ 25 ڈولائی کو ایف آئیے نے بلا لیا ہے تو کیا چیئرمن پی ٹی آئی ایف آئیے کے سامنے پیش ہوں گے ابھی میری اس موضوع پر بات نہیں ہوئی تو ظاہر ہیں ان کو نوٹس اگر ملا ہوگا تو وہ اس کا بارے میں جو رائے قائم کریں گے یا جو فیصلہ کریں گے اس کو پھر آگاہ کریں گے آپ کو